بسم اللہ الرحمن الرحیم امام العہم وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک وآلہ وسلم تسلیم کسیر کسیرہ علماء اکرام اکابرین آج ہم جانشین حافظ الردیس حضرت مولانا فیدہ ورحمان درخواستی رحمہ اللہ رحمت وآلہ وسلم کی اس تازیدی پرورام میں ہیں میرا انیس سو بار سے حضرت درخواستی رحمہ اللہ کے ساتھ انیس سو اسی تک تعلق رہا اور میں ان سے بیعت بھی انیس سو تینٹ ہوئی ہوا گزران والا میں میرے مخترم حضرات اکرامی بائیس سال سے حضرت مولانا فیدہ ورحمہ درخواستی رحمہ اللہ رحمت وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رہا ہمارے جلالہ مانسیرہ تحصیب برکور وادی کہان کہ عوام وخواست علماء قرآہ حضرات اور عامی عوامی لوگ اور خصوصاً سادات قرآن کے ساتھ ان کے تعلق رہا اور الحمدللہ ان کا فیض ہمارے وادی کہان میں بہت بڑا فیض ہوا بہت بڑی وہاں پہ انہوں نے ہر ایک شخص کو اپنی اس طریقے کار سے سمجھایا الحمدللہ کتنی فتنے تھے کتنی معاملات تھے وہ سب حل ہو گئے ہمارے جلال علماء حق قاضی خلیر عمد صاحب اس بات کے دواہ ہیں کہ جتنا فیض ہماری وادی کو تحصیل پر اپور کو ہوا پوری دنیا میں ہوا لیکن ہمارے ہم اس فیض سے معلوم ہو گئے الحمدللہ جو حضرت پیر صاحب بیان کر رہے تھے یہ تین قسم کے صدقے ہوتا ہے ایک صدقہ جاریہ اور دوسرا اولاد اور تیسرا تین قسم کے تو وہ الحمدللہ ان کی ہم سب روحانی اولاد ہیں اور ان کی مدارس اور مساجد اور ان کا روحانی فیض قرآن و حدیث کی صورت میں آج بھی موجود ہے ہم صرف یہ بات کرنی ہے جیسا کہ مولنہ فیدا و رحمان درخواسی رحمہ اللہ نے اپنے بزرگ عفر و درجیس حضر مولنہ عبداللہ درخواسی کے مشن کو جاری رکھا الحمدللہ آج ہو ہم بھی یہ آدھ کرتے ہیں ہم ان کی روحانی اولاد ہیں اور ان کی جتنے بھی درخواستی برادران پسران ہیں انشاءاللہ ہم بھی یہ آدھ کرتے ہیں کہ ان کے مشن کو ہر جگہ ہر جگہ پوچھائیں گے اور اس پر عمل کریں گے بس یہ چند باتیں میں نے کہہ دیئے اللہ اپنے دربار پر قبل و مدور فرمائے حضرت کو درجات قبل بران فرمائے آپ کی قبر کو منور فرمائے جنت کے اندر عبدی سکون نصیب فرمائے آخر دالا حمدللہ رب العالمين